بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل اولاد صحابہ اکرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالی صبح خیامت تک بکسرت درود و سلام بھیجتا رہے رحمت برکت نازل فرماتا رہے معظم سامعین و ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اہل بیت اتحار کو خصوصی مخام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کائنات میں کوئی گھرانہ ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کائنات میں کوئی نفوس خدوسیہ ان سے زیادہ عظمت و فضیلت والے ہو نہیں سکتے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اتحار دوہری نسبت کے حامل ہیں کہ وہ صحابہ کی جتنے فضائل ہیں اس کے بھی حامل ہیں اور اہل بیت کا جو خصوصی مخام ہے اس کے بھی حامل ہیں اس لحاظ سے ایک انفرادیت جو ہے اہل بیت اتحار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی خود رب ذوالجلال نے ان کی پاکی کو قرآن پاک میں بیان فرمایا اللہ نے ان کی عظمت کو شان کو بیان فرمایا رسول اگرامی ویخار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر اڑا کر ان کی شان کو امت کے سامنے ظاہر فرمایا خاندان نبوت و عظیم خاندان ہیں کہ اللہ رب العزت نے جسے تمام تمام بزرگیوں سے آراستہ فرمایا ہیں کوئی شرف کوئی بزرگی کوئی فضیلت و عظمت ایسی نہیں جو خاندان نبوت کو حاصل نہ ہوئی ہو آخا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعاقید اور حکم فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہارا خالق و مالک ہے تمہارا رازق ہے اور اللہ کی نسبت سے مجھ سے محبت کرو اور میری وجہ سے میرے اہلِ بیت سے محبت کرو اور رشاد فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو نبی کی محبت سکھاؤ اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پاک کا پڑھنا بتاؤ قرآن پاک کی تعلیم بتا کرو تو معلوم پڑھا کہ نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اہلِ محبت کی محبت بھی جو ہے ضروری اور لازمی ہیں جو ان کی محبت سے دور ہے وہ روحانیت سے دور ہے جو ان کی محبت سے دور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہے جو ان کی محبت سے دور ہے اللہ کے فضل و کرم سے دور ہے جو ان کی محبت سے دور ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے دور ہے حضورِ پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اہلِ بیتِ اتحار کی عظمت و بزرگی کو بیان فرمایا اور ان سے محبت کا حکم دیا ان سے بغز رکھنا اور ان کی تاظیم و تاخیر نہ کرنا یہ گمراہی ہے بے ایمانی ہے اور اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے خاندانِ نبوت میں خصوصیت کے ساتھ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے حضور کی ذاتِ خدسی صفات کے ساتھ وہ حضرتِ علیہ مطعزہ شعرِ خدا شہزادیِ قونین سیدہ بیوی فاطمہ مطعزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام پنجتنِ پاک ان کی اتنی عظمت ان کی شان اتنی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں لفظِ اہلِ بیت ہم سنتے ہیں ہمارا ذہن بغیر کسی تذبت کے جو ہے ان پانچ نفوسِ خدسیہ کی طرف جاتا اگر اچھے کہ امہات المومنین بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں اور حضور کے صاحبزادے صاحبزادی ہیں صبح اہلِ بیت میں شامل ہیں لیکن اتنی ان کی شان اور اتنی ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ اہلِ بیت جب بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں پنجتنِ پاک کے نام اُبھر کر آتے ہیں اور یہی کہتا ہے عرشت کے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علیہ تو اس طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خربت اور نزدیکی کے باعث اہلِ بیت کو خاص مخام ملا اور اسی خاندانِ نبوت میں امہات المومنین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بعد جو صبح سے نمائی ترین ذات نظر آتی ہے امتِ محمدیہ میں خواتین کے حوالے سے اگر ہم امتِ محمدیہ کو دیکھیں اور اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے بعد جو سب سے نمائی نام ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے شیرِ زنکربلا ام المصائب اخیلہِ بنی حاشم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی زینب بنتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاکہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آلہ ترین ذات کا نام ہے کہ جو سب سے بڑی شرط جو یہ حضرتی ہے کہ وہ نواسی و رسول ہیں شہزادی و رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی ہیں حضرت سیدہ بی بی زینب بی بی زینب کا جو گھرانہ ہے کائنات میں ایسا کسی کا گھرانہ نہیں بی بی زینب کے جیسے آبا وہ اجداد ہیں کائنات میں کسی کے ایسے آبا وہ اجداد نہیں بی بی زینب کی جیسی والدہ ہیں کسی کی ویسی والدہ نہیں بی بی زینب کی جیسے والد ہیں کسی کے ویسے والد نہیں بی بی زینب کی جیسے نانا ہیں کسی کے ویسے نانا نہیں بی بی زینب کی جیسے نانی ہیں کسی کی ویسے نانی نہیں بی بی زینب کی جیسے دادا دادی ہیں کسی کے دادا دادی نہیں ہر لحاظ سے دیکھیں یہی نہیں بلکہ بی بی زینب کی جیسے بھائی کائنات میں کسی خاتون کو نہیں ملے آپ کے والد مولا اے کائنات علی مرتضی والدہ شہزاد یہ کونن سیدہ فاطمہ آپ کے نانا حضرت جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نانی ام المومن سیدہ خدید القبرہ اور آپ کے دادا حضرت ابو طالب اور دادی فاطمہ بنت حسد آپ کے بھائی امام حسن اور امام حسین ہیں تو ایسی ذات کہ ہر لحاظ سے دیکھو کس جہے سے بھی دیکھو ایسی افضل وعالی ذات نظر آتی ہے شہزادی رسول حضرت بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے ایسا پاکیزہ گھرانہ ایسا پاکیزہ ماحول جس میں حضرت بی بی زینب نے آنکھیں کھولی کائنات میں کسی کو محصر نہیں آیا جن کے گھر میں اللہ کی وہی نازل ہوتی ہو آغوش نبوت میں جس نے پرورش پائی ہو باب العلم سے جس نے علم سیکھا ہو اور شہزادی کونین کی آغوش میں جس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوں تو بتائیے ان کی خوش بقتی کا عالم کیا ہوگا ان کی جو ہے خوش نصیبی کے بلندی کا عالم کیا ہوگا آپ کی ولادت باسعادت پانچ جماعہ دیل اول کو ہوئی پانچ ہجری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تیسرے دن رسول گرامی ویخار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا اطلاع دی گئی کہ شہزادی کونین سیدہ تیبا تاہرہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر میں جو ہے شہزادی تشریف لائی ہیں رسول گرامی ویخار اپنے رحمت بھرے خدم لے کر شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمت الزہرہ کے گھر کی طرف جو ہے تشریف لے کر آئے اور اپنے خدم مبارک گھر میں رنجا فرمایا اور شہزادی کونین کے ہاتھوں میں بی بی زینب تھی رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ازان کہی اپنا لعاب دہن رسول اللہ نے آپ کے موہ میں ڈالا اللہ اوپر اب اندازہ لگائیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جو کن کی کنجی ہے اس زبان کا لعاب دہن خود مولیمِ کتاب و حکمت نے اپنے دست مبارک سے آپ کے موہ میں ڈالا ہے حکمت کے چشمیں انہوں نے عطا فرمائے حضرت بی بی زینب کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا زینب جیسے زینب العاب دین کہتے ہیں عاب دین کی زینت زینب اپنے والد کی زینت اپنے والد کی زینت اپنے گھر کی زینت تو یہ شہزادی ہے کون ہیں اور رسول اگرامی بخار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ ہم شبیح ختیجت القبراء ہے سلام اللہ تعالیہ اللہ اکبر یہ اپنی نانی کی طرح ہے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی ختیجت القبراء کی طرح ان کی شکل و صورت ہے رسول اللہ نے اس کی گواہی دی آپ کا بشمن شہزادی کون آئین کے مخدس گود میں گزرا آنکھیں کھولی باب العلم کو دیکھا ان سے فیض حاصل کیا ان سے علم حاصل کیا ہر جگہ اپنے والدین کی شجاعت ہمت بہدلی کی مظہر بنی رہی سبر و استخلال ہمت اور حلم کا ایک ایسا پہاڑ تھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی بچپنے سے لے کر آپ کے وسالے مبارک تک پوری زندگی دیکھیں ہر ہر موڑ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں جس صبر و استخلال کا مظاہرہ شہزادی زینب نے کیا کسی اور کی صیرت میں ہمیں نظر نہیں آتا کہنے والا انہوں نے شیر زن کربلا کہا وہ شہزادی زینب ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹی ہیں پانس سال کی عمر مبارک ہیں اپنے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کو انہوں نے دیکھا حضور کے سیرے مبارک آپ اور آپ کا سر تھا رو رہی تھی رسول اگرامی ویخارن تسلی تھی رسول پاک صرف ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انعیتوں شفختوں سے نوازہ اور حضور کے وصال کا صدمہ آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد چھ مہینے گزرے شہزادی اے کونین کی ممتہ بھرے آنچل سے آپ محروم ہو گئی اور شہزادی اے کونین عمری میں آپ اپنی ماں کی شفخت سے محروم ہو گئی آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا مولا کائنات علی عمرتزہ شہر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم نے آپ کی ترقیت گھر کی بڑی صاحب ذاتی تھی بڑی بیٹی تھی اس لیے شہزادی اے کونین کے وصال کے بعد پوری ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی پورا گھر کو آپ کو سنبھالنا پورے گھر کی دیکھ بھال کرنا مولا کائنات کے گھر کے جتنے معاملے ہوتے سب بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے بچپن ہی سے آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجہ آ گیا وہ عمر جو کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے وہ عمر جو سیر و تفریقی ہوتی ہے پھرنے کی ہوتی ہے اس عمر میں شہزادی رسول نمازی رسول سیدہ بی بی ذینب نے گھر کی ذمہ داریوں کو سبھالنا اپنے والد کے علاوہ اپنے بھائیوں کی دیکھ بھائل کرنا سب آپ کے کندے پر تھا شہزادی کونین شہزادی رسول سیدہ بی بی ذینب نہایت ہی حسن و خوبی سے تمام کام انجام دیت بی بی فاطمہ تزارہ نے ایسی تربیہ تطاقی تھی کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی بچپنہ ایک واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بات سے آپ نے کبھی لڑائی نہیں پوری زندگی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک مثالی بہن کا کردار ہمیں نواسی رسول سیدہ زینب کی زندگی میں نظر آتا ہے ایک مرتبہ خوران پاک کی تلاوت کر رہی تھی سر سے ڈپٹا ہٹ گیا شہزادی کونین سیدہ بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ تعالی نے فرمایا کہ خوران پاک پردے کی نہائیت پابند تھی یایہ مازنی جو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا وہ تو کہتا ہے کہ کبھی ہم نے ان کی آواز تک نہیں سنی گھر کے باہر کبھی آواز تک نہیں آتی کہ ہیں یا نہیں یہ موجود تو اس طرح کا معال بی بی فاطمہ تزارہ کی تربیت سے آپ کو ملا اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی ورشل کریم سے علوم حاصل فرمائے آپ وہ ذات ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ ایسی مولماء ہیں جس نے کسی مولم سے علم حاصل نہیں کیا اللہ تعالی نے تمام علوم آپ کو عطا فرمائے مولا کائنات کے فیضان کی وجہ سے خوران کے علوم تفسیر حدیث فخاہ سب جانتی تیرہ سال یا عمر شریف ہوئی رشتے آنے شروع ہوئے کہی لیکن مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی جب حضرت جعفر تیار کے صاحب زاد حضرت عبداللہ نے رشتہ دیا تو آپ نے خبول کیا اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ مصدید نبوی میں تشریف لے گئے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ اور عبداللہ بن جعفر تیار اور عبداللہ بن جعفر تیار وہ عظیم ذات کا نام ہے حضرت عبداللہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں پورے حجاز میں عرب میں چار سخی لوگ تھے ایک امام حسن علیہ السلام دوسرے امام حسین علیہ السلام تیسرے عبداللہ بن عباس اور چوتھے عبداللہ بن جعفر تیار تو عرب کے چار تھا خیرات کیا کرتے تھے تو ہزاروں لاکھوں میں خیرات دیا کرتے تھے اتنی بخششیں اتنی آتا ہے امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی جانا آپ اتنا بے تہاشا خرچ کرتے ہیں جو کوئی آتا ہے دیتے ہیں آپ دیکھتے بھی نہیں کہ وہ مستقی خیار نہیں بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں انسی آپ کی سخاوت کو دیکھ کر تو آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی سائل مجھے نظر آتا ہے تمہارا دل خاموش نہیں رہتا اور میں اسے دیتا ہی جاتا ہوں تب مجھے سکون ملتا اور یہ مالک نی دو جہاں کے آغوش میں تربیت پانے والی شہزادی تھی یہ تو خاندان اسخیہ کی چشم چراخ تھی سخاوت جس در کی لونڈی ہے اس گھر میں بی بی زینب نے آنکھیں کھولی تھی اور جب جوڑ بھی ملا اور نکاح بھی ہوا تو سخی کے ساتھ ہوا تو دونوں میاں بی بی بے انتہا خیر خیرات کرتے سخاوت کا یہ سب سے بہتر دور تھا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار جو آپ کے شوہر نامدار تھے مالی حالت بڑی اچھی تیجر تھے دولت کی ریل پیل گھر میں رہا کرتے کسی چیز کی کمی نہیں تھی سرخان بچھا رہتا لوگ آتے کھاتے سائل آتے فیضی آپ ہو کر جاتے یا آپ کی زندگی کا وہ بہتر حصہ تھا جس کو آپ نے بڑے سکون اور اتمنان سے گزارا اور پھر جب مولا کائنات امیر المومنین اصداللہ الغالب مذر لجائب والغرائب امام المشاریخ والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب نے کوفے کو دار سلطنت بنایا آپ کیا کوفے کی خواتین اپنے دینی مسائل میں آپ سے رجوع ہوتی آپ آزابتہ قرآن پاک کا درس کوفے میں دیا کرتی بے شمار خواتین نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا مولا کائنات خود ہوتے آپ کے انداز تکلم کو دیکھ کر انداز گفتگو کو دیکھ دیکھ آپ کے درس لیکن یہ بھی زیادہ دیر خائم نہ رہ سکا اور سن چالیس جری بیس رمضان المبارک امیر المومنین پر عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے شہزادی رسول نے جب دیکھا تڑپ اٹھی لیکن اس رمضان کو مولا کائنات کی شہدت کا سانہ پیش آیا یہ بہت بڑا صدمہ تھا آپ کی زندگی میں آپ نے اس کو بھی برداشت کیا اور پھر مدینہ منورہ آئیں مدینہ منورہ میں رہیں اور پھر چند سال کے بعد آپ نے اور ایک صدمہ برداشت کیا وہ آپ کے برادر اکبر ہم شبیح پیمبر سبت رسول سلطان کونین سلطان زمن حضرت امام حسن کی شہدت کا واقعہ آخری وقت آپ کے آغوش میں امام حسن کا سر تھا جب زہر دیا گیا امام حسن مشتبہ کو الٹیاں ہوتی رہی جگر کے ٹکڑے نکلتے رہے یہ منظر بھی شہزادی نے دیکھا اور اس کو برداشت کیا سبر استخلال کا بہاڑ بنی رہی حضرت امام حسن کی شہدت کا عظیم واقعہ پیش آئے بعض روایتیں وہ بھی ہیں کہ جنازے پر تیر چلائے گئے امام حسن کے کفن مبارک لہو لہان ہوا کفن تبدیل کرنے پڑے گئے دردناک شہدت امام حسن کی یہ تمام صدموں کو سیدہ زینب نے برداش کیا پھر اس کے بعد وہ منظر بھی آیا جب یزید عبد بخت ملک شام کی تخت پر بیٹھتا ہے اور امام حسن کو بیعت کے خطوط لکھے جاتے ہیں نماز رسول جگر گوش علی وہ بطول گوارہ نہیں کرتے کہ ایک لا دین بے دین شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں آپ نے انکار کیا کوفہ تشریف لے جانے وار غیر ارادہ فرمایا تب حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے بہت کوشش کی کہ امام حسین رک جائیں لیکن آپ نہیں رکے آپ کو معلوم تھا کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں آپ جانتے تھے مشیعت حق سے واقف تھے آپ نے عظم کیا تب حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے اپنے دونوں صاحب زادوں آن اور محمد کو آپ کے ساتھ کیا اور بی بی زینب بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار افسوس کرتے کہ کاش میں بھی جاتا لیکن بعض وجوحات کی بنا پر وہ میدان کربلا نہیں جا سکے پر میدان کربلا کا وہ عظیم سانحہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی جس کی مثال تاریخ میں کوئی پیش کہیں کر سکتا امام علی مخام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بخا کی خاطر اپنے ناناجہان کی شریعت کی تحفظ کی خاطر سب ایسے وقت میں سیدہ بی زینب کا کردار ایک مثالی کردار تھا خاندان نبوت کے تیس چشم و چراخ میدان کربلا میں شہید ہوئے اس میں سیدہ زینب کے بھائی بھی تھے پتیچے بھی تھے بیٹے بھی تھے عزیز و خارب بھی تھے چاہنے والے بھی تھے ایک ایک کر کے سب شہید بنو حاشم کے تیس بزرگ تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے بہتر تو چاہنے والوں کی تعداد الہیدہ ہے لوگ مکمل طور پر بہتر کا ذکر کرتے ہیں بہتر تو شروع سے آخر تک ساتھ میں رہے اور دیگر جو بات میں ملاقات کرتے رہے ان کی راست وہ تھے جو سیدہ بی بی فاطمہ سے جن کا تعلق تھا بنو فاطمہ جنہیں کہا جاتا ہے جب ایک ایک کر کے صبح چلے گئے بڑے بڑے سورما تو شہزادی رسول بی بی زینب امام کی خدمت میں آتی ہوں کہتی ہیں کہ بھئی منینا نجان کا خوال سنا ہے کہ بلائیں جب آتی ہے تو صدخہ دینے سے بلا جو ٹل جاتی ہے کہا ہاں بہن تمہیں صحیح سنا کہا کہ آج تمہاری بہن کے پاس کچھ نہیں ہیں یہ دو میرے بیٹے ہیں آج میں یہی تمہارے اوپر صدخہ کرنے کے لئے لائی امام کی آنکھوں میں آسو آگئے بہن نے اپنے قربانی پیش نہ کہ اپنے بیٹوں کی کل بروز قیامت اپنی ماں سیدہ فادمت ازارہ کو کیا مو دکھاؤں گی جب وہ کہیں گی کہ شہزاد آئے کون آئین کے حضور جب سروں کی نظران دیے جا رہے تھے جب امام حسین کے سامنے سر کٹائے جا رہے تھے اے زینب تم نے کیا پیش کیا تب میں اپنی ماں کو کیا مو دکھاؤں گی بے یا میری چھوٹی سی حقیر نصر کو خبول فرمائی ہے زد پر بیٹھ جاتی ہیں امام حسین نے اپنے دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور میدان کربلا کی طرف روانہ حضرت بی بی زینب کے وہ شہزاد میدان کربلا میں آتے ہیں اور میدان کربلا میں ایسی جنگ انہوں نے لڑی جس کا تاریخ میں مثال نہیں ملتے حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہ کے شہزاد نے جب میدان جنگ میں میدان کارزار میں خدم رکھا تو اس وقت کا منظر بڑے پیارے انداز میں پیش کیا گیا جو عرفان حسین میں منچند شیار لکھے ہیں کہتے تھے دادا ہے شہین شاہد وعالم کا مددگار سردار جہاں فخر عرب جعفر تیار وہ شخط راز علم احمد مختار آلود رہی خون مدش شیر کی تلوار شہزادوں کی یہ تشریف آوری میدان جنگ میں ہاتھوں کے عوض حخت سر دست لیے ہیں اللہ نے پر ان کو زمر رکھ دیئے ہیں نانا صد اللہ مددگار دو عالم دیندار نمودار جہاندار دو عالم سلطان ولایت وہ اسرار دو عالم سر تاج فلق جھپا وہ دست دو عالم اور وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی آخر میں حضرت عون عبداللہ بن خطبت تائی نے اور محضرت محمد کو عامر بن اشل نے شہید کیا اور امام عالم خام اپنے دونوں بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر خیموں کے پاس لاتے ہیں لاشوں کے خریب آکے شہ امت نے پکارا بھانجو موجود مامو یہ تمہارا شیر جوانو مجھے الفت تھی تمہی سے تشن دہانو مجھے حمد تھی تمہی سے ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو سینے سے لگو اٹھو ملاخات تو کر لو سیدہ زینب نے کہ جب منظر دیکھا تو بھندہ تا لگائیں کیا گزری ہوگی شہزادی زینب کے دل پر آپ نے اپنے بچوں کی بلائیں لے اپنے بچوں کی لاشوں کو سینے سے لگایا کہا اس کے بعد امام علی مخام حضرت علی اکبر علی ازغر صحب ایک ایک کر کے جب شہید ہو گئے ایسے وقت میں تنہا حضرت بی بی زینب تھی شیر زن کربلا ایک ایک صدمہ دیکھتی رہی میدان کربلا جبل استخامت کا نام سیدہ زینب رسول قدا کی بڑی نواسی امام تو شہید ہو گئے امام تو چلے گئے میدان کربلا اہل بیت اتحار کی اس سخت مسئبت کے دور میں جس نے خاندان نبوت کے چراغوں کو بجھنے سے بچایا آل رسول کا تحفظ کیا وہ سیدہ زینب تھی جب خیمے جلا دیئے گئے کوئی پرسان حال نہ تھا میدان کربلا میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا سیدہ زینب تھی جو ایک ایک کو اندر خیمہ سے جاتی اور لے کر باہر رکال تھی کہ زیدی بیان کرتا کہ میں دیکھا کہ خیمہ زینب ہیں جو علی زینب لابدین کو اٹھا کر لے کر آئی ہے وہ منظر بھی کیا ہوگا جب خاندان نبوت کی امانت سیدہ زینب نے اٹھائی ہوگی تنہا زینب لابدین زینب کے کاندھے پر نہیں ہیں دس اماموں کی امام زینب کے کاندھوں پر تھے زین لابدین کے ساتھ خاندان نبوت کے پورے وارثوں کی امامت کو اٹھانے والی ذات سیدہ زینب کی ذات تھی شہزاد یہ رسول نے امام زین لابدین کو لایا اور لاکر خیمے سے نکال کر باہر سلا دیا ایک ایک کو شہزاد یوں کو سمیڑ تھی اپنے بازو بٹھا تھی وہ رات جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے شام کربلا کہا جاتا ہے تحریک میں کسی نے اسی رات نہ دیکھی ہو جبکہ زینب کے گھر کی سب افراد ختم ہو چکے تھے باغ نبوت کو جار دیا گیا تھا گلشن رسالت کو مسل دیا گیا تھا ہر طرف خون بکھرے ہوئے تھے شہیدوں کی لاشیں تھیں کوئی پرسان حال نہ تھا چند بیبیاں تھیں امام زین العابدین تھے اور امام محمد باخر چار سال کے تھے اور چند شہزادے بچے رہے ان سب کو سمحال لنے والی اور سب کو یہ زیدیوں سے بچانے والی ذات کا نام سیدہ زینب دردو آس خافلے کے لیے آس بن گئی تندھل گیا تو شام غریبان کے واسطے بیٹی علی کی حضرت اباز بن گئی ایک مرد مجاہد جو کردار ادا کرتا ہے وہ کردار بی بی زینب کا ہمیں نظر آتا ہے پورے لٹے ہوئے کاروان رسالت کو سمال لنے والی ان کی پازمہ بی بی زینب تھی آخر میں وہ وقت بھی آیا جب ہاتھوں میں ہکڑیاں پاؤں میں ٹاؤگ ڈالے گئے شہزادیوں کو اونٹوں کی لنگی پیٹوں پر بٹھایا گیا اور دربدر جو ہے پھرایا گیا میدان کربلا تو جب نکل رہا تھا یہ لٹا ہوا کاروان اہل بیت ایسا منظر تھا کہ جب شہزادی کون ہے انہیں اپنے بھائی کے لاش کو دیکھا بغیر سر کی مدین منورہ کی طرف رخ کیا اور پکارا یا محمد اللہ کا تم پر سلام ہو نانا جان اپنے بیوکسوں کی خبر لیجئے اپنے یتیموں کی خبر لیجئے دیکھئے آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں کیسا پڑا ہوا ہے دھوپ تاپ رہی ہے اس کے جسم کو بھرنہ اسے میدان کربلا میں ڈال دیا گئے ایسا نعرہ لگایا کہا کہ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچی گئے رابی بیان کرتا ہے کہ تمام یزیدیوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہ اس کے بعد جب سیدہ زینب نے کوفیوں کو جو یاد دلایا اور کوفیوں کو جس طرح سے آپ نے جگایا تفصیلی طور پر جو ہے عرفان حسین میں اس کو رخم کیا گیا ہے لکھا گیا ہے اہلِ بیت اتھار کے چاہنے والوں کے لیے بڑا ہی اہم ترین تحفہ ہے یہ کتاب الحمدلللہ پچیس سال وازو بیان اور جمع کر کے لکھا گیا ہے ضرور آپ حضرات اس کتاب کا مطالعہ کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں کیا ہوا اور اہلِ بیت اتھار کے ساتھ کتنے ظلم و ستم کیے گئے اور کس طرح اہلِ بیت اتھار کو میدانِ کربلا میں تکلیف دی گئی حضرت سیدہ بی بی زینب اس خافرے کے ساتھ جب گئی مہاپور کوفے کے ناہنجار لوگ جو تماشا دیکھنے کے لئے آئے تھے اور تمام شہزادیاں تمام صاحبزادیاں رسول پاک کے گھر آنے کی جب لائی گئی چہدر چھین لی گئی تھی بی بی زینب نے اپنے بالوں کو سر مبارک کے اپنے چہرے پر ڈال دیا تھا جب آپ کوفے والوں کو دیکھتی ہیں تو انداز دیکھیں آپ کہ آپ کی خطابت کی شان کیا تھی ایک کھٹی ہوئی بجلی تھی جو کوفیوں کے اوپر گری اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی جو نہ ہنجاروں کے اوپر گرتی ہے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد آپ نے فرمایا ثانی زہرہ کا خضبہ تاریخ جس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتی ہے اے کوفی و مکار و اہد شکن کیا تم ہم پر رو رہے ہو تمہارا رونا کبھی ختم نہ ہو تمہاری مثال اس عورت کی اسی ہے جو اپنی رسی خوب مضبوطی سے باٹتی ہے اور پھر خود ہی اس کو توڑ دیتی ہے تم نے بھی اپنے رشتہ اہد کو توڑا اور کفر کی طرف لوٹ گئے ہاں خدا کی خسم تم روز زیادہ اور حس و کم کیونکہ اے پسندی اور بے حیائی کو تم نے اپنا شعار بنا لیا ہے اور اب اس داخ کو دھو کر کبھی نہیں تمہاری راہ کا منا روشن اور تمہاری جائے پناہ تھا کس خدر برا سلوک اور برا برطاؤ تم نے کیا کیا آسمان سے خون برسنے پر تمہیں تعجب نہیں جسے خدا وند تعالیٰ کی ناراضگی تم پر ثابت ہے اور تم ہمیشہ عذاب میں اکتلا رہو گے اے کوفیو کیا تم اور کون سا جگر کو تم نے پارا پارا کیا کس کے جگر کو تم نے کٹا اور کس کی محترم ضروریت کو بے پردہ کیا ہے تم نے ایسا برا کام کیا ہے کہ خریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ تکڑے تکڑے ہو جائے تم نے خیر البشر کے فرزن کو ختل کر کے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے یاد رکھو تمہارا عرب نافرمانوں کی تاک میں ہیں خدا کا خیر تمہارا انتظار کر رہا ہے جس شخص نبی سیدہ زینب کی خدبے کو سنا کہتا تھا خدا وحدہ لا شریک اللہ کی ختم ہم نے ان سے زیادہ فسی حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب خرآن اگر حسین تو تفصیر ہے زینب حفظو عما کی دین پہ زنجیر ہے زینب باد حسین نانا کی سفیر ہے زینب شان دیکھو سیدہ زینب بنت رسول کی لہجہ علی کا پایا ہے سورت بطول کی خدا کی خسم انہوں نے اپنی تقریر ختم بھی نہ کی تھی بدحواسی کا عالم ایسا ہوا کوفیوں کے اوپر جو چیز جس نے پکڑی تھی وہیں پر چھوڑ دی اور بدحواسی سے زمین پر گر گئے تو یہ خدبہ بیوی زینب کا اور جب عباد اللہ ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد کہ دربار میں جاتی وہ دربار جہاں کبھی آپ کے بابا جان بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ ابن زیاد بیٹھا ہوتا ہے اور حضرت امام زین العابدین کے مطالف پوچھتا یہ کون ہیں کہا گیا یہ علی وہ بدبخت کہتا ہے کیا اللہ نے علی کو ختل نہیں کیا امام خاموش بٹھے کہا کہ اللہ نے علی کو نہیں مارا امام نے کہا کہ میرے بھائی کا نام بھی علی تھا امام علی مخام حسد علی سلام اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی اپنے تینوں صاحب زیادوں کے نام کو اپنے علی کے نام سے مولا کے نام پر رکھا علی تفریخ کرنے کے لئے علی اکبر علی ازغر اور علی زین العابدین علی عوسط کہا جاتا عمر میں بڑے زین العابدین تھے باوی سال یا اٹھارہ سال اس وقت عمر مبارک تھی زین العابدین کربلا میں دو علی شہید ہوئے ایک کو علی اکبر کہتے ہیں ایک کو علی ازغر کہتے ہیں سلام اللہ تو وہاں شہادت کی بنا پر اکبر ازغر کہا جاتا ہے حقیقت میں بڑے زین العابدین ہی تھے امام حسین کے صاحب زاد شاہر بانو کے بطن مبارک سے تولد ہوئے تھے تو آپ کا نام بھی علی تھا تو آپ نے کہ میرے دو بھائی جو تھے اکبر ازغر علی اکبر علی ازغر وہ شہید آپ کا نام بھی علی تھا جیسے معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو ہے امام حسین کے صاحب زادے ہیں تو حکم دیتا درباریوں کو کہ اسے بھی ختم کر دو تا کہ حسین کی نسل کا نام انشان ختم ہو جائے بنو بے فکر ہو جائیں اور ہمیشہ کے لئے بنو حاشم کا کھٹکا نہ رہے دربار میں جب آگے بڑا ایک شخی بدبخت امام زین اللہ عبد دین کو تلوار لے شہید کرنے کے لئے تب سیدہ بی بی زین اب آگے بڑھتی ہیں امام زین اللہ عبد دین کو اپنے آگھوش میں لیتی ہوں کہ خبردار کوئی اس بچے کی طرف ہاتھ نہ اٹھائے اگر اس کو مار نہ ہو تو تمہیں میرے لاش پہ سے گزرنا پڑے گا میرے اوپر سے گزرنا پڑے گا مجھے پہلے ختم کرنا پڑے گا جب یہ آواز گونچتی ہے دربار کوفہ میں عبد اللہ ابن زیاد حیرت سے متقتہ رہتا ہے علی اکبر کا اور کہتا ہے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے چھوڑ دو اسے تاکہ انہی کے ساتھ رہے اس طرح امام زین العابدین کو بچانے کے لیے خاندان نبوت کی تحفظ کے لیے ایک عظیم کردار نوازی رسول بی زینب کر رہا پھر وہاں سے عزید کے دربار ملے جایا گیا واقعہ تفصیل طور پر ہیں ہر جگہ ہر لمحہ سیدہ زینب ہی تھی جو پورے خاندان نبوت کے بزرگوں کو جو ہے اولاد دیمجاد کو سنبھالی رہی اور جب دربار شخاوت آثار ملک شام کا وہ دربار جہاں گھنٹوں ٹھرایا گیا خاندان نبوت کے گلوں کو پھر دربار میں بلایا گیا یہ زید بدبخت بیٹھا ہوا تھا سب کی زبانیں بند تھیں سب دیکھ رہے تھے تب شہداد یہ کونین بی بی زینب نے وہ خدوہ ارشاد فرمایا کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے وہ شام کا خدبہ آپ نے بتایا حقانیت کیا ہے امام کی شہادت کو زندہ رکھنے والی جو ذات ہے وہ سیدہ زینب کی ذات امام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والی جو ذات ہیں وہ سیدہ زینب کی ذات ہے تحفظ نام اسے اہل بیعت رسالت کی پہردار کا نام سیدہ زینب ہے آل رسول کی محافظ کا نام سیدہ زینب ہے دنیا والوں کو غفلت کی نین سے جگایا جزیت کے دربار میں جبکہ بڑے عمرہ بڑے سفرہ اور مختلف ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے چھے ان سب کے سامنے آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا اور جس کی آواز سے دربار یزید کام پھ اٹھا اور یہ آواز نے آگے چل کر بنو میا کے تخت کو تاراج کر دیا وہ زینب کی آواز حقائق کو سامنے ولانے والی بی بی زینب ہے واقع کربلا جو ہوا کربلا کے اندر پوری دنیا میں اس کو آگاہ کرنے والی اس واقعے کو وہ بی بی زینب کی ذات ہے وہ شہزاد یہ کون ہے نواز رسول رسول اللہ کی شیر نہیں بی بی زینب دربار یزید میں دیکھیں آپ کیا انداز ہے اللہ اکبر ہمارے ماں باپ خربان ہمارے جان خربان شہزاد رسول پر رسول اللہ کی نباسی پر کہتے ہیں اے یزید خدا وند کریم کا کلام سچا ہے پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جن نے برائی کی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں اے یزید جب تو نے آسمان کو ہمارے لئے تنگ کر دیا اور ہم کو خیدیوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر آیا تو تو کیا سمجھ لیا کہ خدا نے ہم کو ظلیل اور تجھ کو بلند کیا ہے کیا تجھ کو یہ گمان ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ اس کے لئے تو پیش خدا خدر و منزلت رکھتا ہے کیا تو خوش ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پاتا ہے کہ دنیا تیرے موافق اور تیری سب مرادیں تیری خواہش کے مطابق پوری ہو گئیں اگر خدا تعالیٰ نے تجھے محلت دی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ جیسے خود فرماتا ہے اور کافر یہ گمان کریں کہ ہم اے ابن زیاد آزاد کردگان یہ تلخات اسے کہا جاتا ہے رسول اللہ نے جنہیں فتح مکہ کی دن آزاد کر دیا تھا یہ پورے خاندان یزید کو حضور نے آزاد کر دیا تھا خید نہیں بنایا گیا کسی کو آزاد کر دیا جماعت تلخات اسے کہا جاتا ہے فتح مکہ کی رسول اللہ نے یزید کے آباب و اجداد کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ جاؤ آج تم سک غلامی سے آزاد کیے گئے اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ابن زیاد آزاد کردگان حضرت زینب کا اسی واقعی طرف شرعات کیا یہ تیرا دلو انصاف ہے کہ تو اپنی بیٹیوں اور کنیزوں کو پردے میں رکھیں رسول اللہ کی معزز بیٹیوں کو مثل خیدیوں کے لوگوں کے لیے تماشے کے لیے بر سر بازار پھراتا ہے ان کے پردے کو چاک کرتا ہے کراتا ہے تاکہ نزدیک اور دور کے لوگ ان کی طرف دیکھیں ماذا اللہ تو بدر کے مختلین کو پکار رہا ہے تو واقعات ہیں تو کہتا یزید میں نے بدر میں جو مارے گئے میرے خاندان کے بزرگ میں نے ان کا بدلہ لے لیا کہ پورے آل محمد کو ختل کر دیا اپنی چھڑی اس ابو عبداللہ یعنی امام حسین کے داتوں سے بیدبی کر رہا ہے اور اس حرکت کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا تو کیوں خوش نہ ہو کہ عبدالمطلب کے خاندان کے زمین کے ستاروں کا پاک خون بہانے سے تو نے ہمارے دل کے زخم کو تازہ کر دیا اور ہمارے جڑے اور بنیاد کو کھاڑ ڈالا بہت جل تو خدا کی بارگاہ میں پرسش کے لیے بلایا جائے گا اس وقت تو آرزو کرے گا کاش میں اندھا اور بونگا ہوتا آئی ازید خدا کی خسم تو نے نبی کے جگر گوشے کو پارا پارا کیا یعنی اپنی آخبت اپنے ہاتھوں سے خراب کر لی اور انخریب تو رسول خدا کے سامنے بحیث مجرم لایا جائے گا اور اپنی مرضی کے خلاف وہاں دیکھے گا کہ ان کے فرزند اور شدار جنت میں ایک دوسرے کے خریب خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں جنت کی نعمتوں کا رسط دیا جاتا ہے بہت جلد تجھ کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ کو مسلمانوں پر مسلط کیا ہے معلوم ہو جائے گا جب پربردگار ہمارا انصاف کرنے والا اور ہمارے جد مجد کی گواہی دیں گے اگر دنیا میں تو ہم کو مسل مال کے جو بلا تکلف اٹھائے ہوئے حاصل ہوا ہو خفزے میں لائے ہے تو خیامت کے دیمان اللہ سے بدلہ مانگیں گے اس روز تو ابن مرجانہ یعنی عبدالللہ بن زیاد کو اپنی مدد کے لئے بلائے گا اور وہ منزان عمل میں یعنی عمل کی طرازوں میں بدترین زاد راہ بدترین توشاہ جو تو اپنی آغوش میں پائے گا یزید وہ ختل خاندان محمد ہوگا اہل بیعت کا ختل ہوگا ان کی شادتیں ہوتی خدا کی ختم میں سوائے خدا کی کسی سے نہیں ڈرتی اور سوائے اس کے کسی سے شکوان نہیں کرتی شرم اور بیہیائی کی دھبے کو جو نے اپنے دامن پر ہمارے ختل سے لگایا ہے اب تو ہرگز نہیں دھو سکتا ان خریب ہم اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مسائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جمع ہوں گے ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی وہاں ظالم سے بدلہ لیا جائے گا وادل حقیقی نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے یہ کہ کر سیدہ زینب خاموش ہو گئی حیدر کرار کی بیٹی کی گرچ سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آگے پھر بلاخر اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کو پورے خافلے کو روانہ کرنا پڑا مدینہ منورہ اور آپ پورے مدینہ منورہ تک اپنے خافلے کی نگرانی کرتی ہوئی مدینہ منورہ تشریف لائیں چند ایام رہے روایت میں آتا ہے کہ آخری ایام میں آپ نے دوبارہ ملک شام کی طرف سفر کیا اور ملک شام ہی میں آپ کا وسال مبارک ہوا یہ مشہور روایت ہے اور دیگر روایت میں مدینہ منورہ میں آپ کا وسال مبارک ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ ملک شام میں حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ تعالی کا آستان عالیہ مرجع خلائق ہے اور بے شمار لوگ وہاں پر جا کر فیض یاب ہوتے شہداد یہ زینب کا فیضان آج بھی جاری وہ ساری ہے اور جو امام علی مخام کی یاد آج پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اس کی پہلے بیان کرنے والی اور ذکر شہادت کو بیان کرنے والی ساتھ کا نام سیدہ بی زینب ہے انہوں نے شعور کربلاہ میں اتا کیا تاریخ کربلاہ اسے آگائی اتائی کی امام حسین کی عظمت شان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اہل بیت کی محبت کے چراخ لوگوں کی دلوں میں چلانے والی ذات کا نام نواسی رسول شہزاد یہ بطول سیدہ زینب الحمدللہ سیدہ زینب کے نام سے آج بھی بنگلور میں جناب الاج اتیخ چشتی سید صاحب جو ہے بہت دی جاتے ہیں فلاہی کام انجام دی جاتے ہیں ہی بی صحید ابی زینب کا فیضان اللہ انہیں سلام مت رکھے ایسے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی جو تھی باقی ایام یہ صرف اہل بیت کی حفاظت اور انہیں مدین منورہ پہنچانے کے لئے کیا آپ ایک سٹھ میں کربلا کا واقعہ ہوا پندرہ تاریخ باسٹھ ہجری میں آپ کا وسال مبارک ہوا 39 مارچ 682 بروز ہفتہ آپ کی مدت حیات و وقت وفات ستاون سال دو ماہ دس دن بحساب خمری اور پچپن سال پانچ ماہ اٹھاویس دن بحساب شمسی تھی مسار مبارک دمشق ملک شام میں مرجع خلائق حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ سلام ہوں آل محمد پر سلام ہوں سید شہدہ حسین پر سلام ہوں امام حسن مشتبہ پر سلام ہوں شہیدان کربلا پر سلام ہوں آون محمد پر اور سلام ہوں شہزادی رسول سیدہ بی بی زینب پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت پر استخام تطاب فرمائیں زندہ رکھے تو اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے اور دنیا سے جائیں تو اہل بیت کی محبت کا چراغ لے کر ہم اپنی تاریخ خبر میں جائیں اور بروز خیامت اٹھیں تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے جتنے بھی حضرات موجود ہیں بہت سارے حضرات اس وقت جو ہے لگئے ہوئے ہیں پیش پر ہمارے قیون اسلام کہا ہے اللہ تمام کو بھی ہمیشہ با مراد با ایمان با صحت رکھے اور اللہ ہم تمام کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے الہی بحق منی فاطمہ کہ برخول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی در خبول منو دست دامان آلی رسول یا رب محمد و علی و زہرہ یا رب حسن و حسین آلی ابا قز لطف برار حاج تم در دو سرہ بے منت خلقی علی العالی و صلی اللہ اللہ خری خلقی سیدنا محمد و علی و صحابہ اجمعین و الحمدللہ رب العالمين